پولیس کی لاپرواحی میں کرندری سرکار کی نظر میں لانا چاہوں گا ڈرلی پولیس نے 20 جنوری 1948 کو مدن لال کا بیان برامت کیا تھا بومبے پولیس نے بھی ماننی شری مرار جی دسائی کے ذریعے ڈاکٹر جیسی جین کا بیان 21 جنوری کو برامت کیا ایک دوسرے کے صحیحوں کے باوجود دونوں پولیس اس کیس میں کچھ بھی کرنے میں پوری طرح سے بفل رہی یدی پولیس اس کیس پر تھوڑا بھی دھیان دیتی تو یہ درگٹنا شاید کبھی نہ گڑتی جج آتما چرنگروال وشیش نیہ ادھیش گاندھی ہتیاکان لال کلا دلی 10 فروری 1949 فسطر ایسے باہر نکالو ایسے باہر نکالو باہر نکالو جلدی 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 تو میں ہی چھے رہا جیسا 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 ساہ 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 رائنا ساہ رائنا ساہ یہ اچھے ٹریننگ کا نیتیجہ ہے آپ کی بدولت ساہ جاتھا ہملا مسٹر گاندھی پر بے شک اور چاروں ہمارے علاقے میں ہمیں تیار رہنا پڑتا ہے ہاں وہ تکھر ہے ہی ان سے ملو تی جی راجامانی مدالیار میرے بارد آزاد بھارت کے پولیس چیف کی باغ دور سمبھالیں گے ڈی آئی جی رائنا باومبی سٹیٹ کے جا باز آفیسر ہے ان کی تو ہر جگہ چرچہ ہے تم ہندوستانی تو نہیں لگتے میں کشمیری ہوں ہاں تی جی منٹھ اور امانڈار ہے رائنا ان کا ہاتھ برانا اور تم میں کو چاہیے تو مجھے بے جی جا کہنا آپ کی آد آئی کی آپ کی ساتھ کام کرنے میں مزا آئے گا سر تنیوال موسیقی 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 جلد بازی میں آزادی ڈیڈی ایک منٹ آگے سنو سامانیوادی چین کے سیویل وار میں ویجائی ہوں گے اگر یہی حالت بھارت کی ہوئی تو روس سے لے کر بھارت تک سب لالی لال نظر آئے گا سرڈار پتیل ایم آئی فائف کے ایک آفیسہ کو ڈیلی میں رکھ رہے ہیں بھارت کامن ویلتھ جوائن کر رہے ہمارے سیوگ کے بینہ سامانیواد سے وہ بلکل نہیں لڑ سکتے ہمیں کچھ کرنا ہوگا چھا تمہارا سکھا بھارت کے سی آئی ڈی میں اب بھی چلتا ہے سرف کورسی بدل جانے سے سکھا نائی بدلتا جو ہمارا لکش بھارت کو ایک خاص میتھر بنانا تمہیں کاسے سامو کی تیاری کھارو جو ایم آئی فائف کے خوفی آئی جنس کے ساتھ ملکا ہم کو شاری بات باتائے کئی سال پہلے ہم نے تقدیر سے ایک تاریخ مانگی تھی اور آج وہ گھڑی ہمارے سامنے ہے پوری طرح اور ہر مائنے میں نہ سہی پھر بھی کافی حد تک رات کے ٹھیک بارہ بجے جب دنیا سو رہی ہوگی بھارت کو آزادی اور زندگی نصیب ہوگی ہم سب کسی بھی دھرم کا فالن کرتے ہو بھارت کی سنتان ہے سب کا برابر حق ادھیکار اور کرتبیہ سام پردائکتہ جیسی چھوٹی باتوں کو بڑھاوا ہم نہیں دے سکتے کیونکہ کوئی بھی دیش جس کی سوچ اور کارنا میں چھوٹے ہو بڑھا نہیں بلشکتا موسیقی 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 پتھوٹ چلو تم چلو ہمیں مسلمانا چلو تم ملو پچھئی گرگے تم جا تو راب راکھا اللہ ہوا پور اللہ ہوا پور مل نایت 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 انه موسیقی 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 ملتری آئے ہیں ملتری آئے ہیں چل 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 خواہ ملتری آئے ہیں کیا گاڑی ہے بچ ہوگی اسے موسیقی 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 بول یہ اوٹ کا بچہ ہے دیکھو اسے سمجھ بچے سمجھ بابا یہ اوٹ کا بچہ ہے بچے بگوان کا روپ ہوتے ہیں ان میں رام رہن تو نبستے ہیں تم کان ہو منہ ہندو نا مسلمان مجھے جینے دو مینا ہندو نا مسلمان مجھے جینے دو دوسری ہے میرا ایمان مجھے جینے دو مینا ہندو نا مسلمان مجھے جینے دو مینا ہندو نا مسلمان مجھے جینے دو دوسری ہے میرا ایمان مجھے جینے دو مجھے ہندو نہ مسلمان مجھے جینے دو سب کے دکھ درد کو بس اپنا سامجھ کر جینہ سب کے دکھ درد کو بس اپنا سامجھ کر جینہ بس یہی ہے میرا یارمان مجھے جینے دو میرا ہندو نہ مسلمان مجھے جینے دو روستی ہے میرا ایمان مجھے جینے دو میرا ہندو نہ مسلمان مجھے جینے دو موسیقی 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 کاندھی جی نے بھارتواسیوں کو جاگرد نے سندگی ہے لیکن اُن کی احنسانیتی سے محس احیمت نہیں ہوں یہ یاد ہے 16 اگست 1946 نو خالی مسلم لیگ نے ڈیریکٹ ایکشن کی گھوشنا کی تھی اور نرسنہار ہوا تھا ہم دونوں مہاں دے ہسارو ہوتو کو موت کے گھاٹ تر دی کیوں کیونکہ ہمارے بیچ احنسا کے سنت ہیں گاندھی جی مان ہے لیکن اتنے مہان بھی نہیں ہے کہ یہ مان سکے برابری کی لڑائی میں احنسا جیسی نپنسک وادی نیتی کا کوئی کام نہیں ہے چھ مہینے پہلے گاندھی جی نے کہا تھا کہ اس دیش کا بٹوارا ان کی لاش کے اوپر پیر رکھ کر ہوگا دیش کا بٹوارا ہو گیا ہماری ماتری بھومی کے ٹکڑے ہو گیا گاندھی جی سندھ ہیں اور لوگ مر رہے ہیں گاندھی جی اپنے اخند بھارت کے سنکل پر خرے نہیں اتر ہیں اپنے ہندو یا مسلمانوں کا مسیح بننے کا کوئی حق نہیں ہے میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں آبھا اب قرآن سے پڑھیں گی لو لو آبھا پھر پراتھنا سبھا بان کرو اس زیادتی ڈوش کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی کتابوں سے پڑھنے کی تو روز ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں ایسا کیا ہے اس کتاب میں جسے تمہیں آپتی ہے اسلام ہمیں شہنسیلتہ سکھاتا ہے انسا نہیں اگر قرآن کا پاہت نہیں ہوگا تو پراتھنا سبھا کیا اچھیت ہوگی تمہارا ان کی کتاب سے پڑھنا نہ انہیں اچھا لگتا ہے اور نہ ہمیں ہمیں پاکستان میں ہندو اپر ہو رہے اتیاجہار سے لوگ اتیجی تھے اس وقت درم نیرپیکشتہ میں ہی سمجھداری ہے ایک سچا ہندو سیکھ عیسائی مسلمان سب ہوتا ہے کچھ مسلمانوں کو بھی میرا قرآن پڑھنا انوچت لگتا ہے لوگ دھرم کو بیغیوں میں باندھ رہے ہیں لوگ یہ باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں گاندھی جی ہمیں ہر ذاپ کے لوگوں کے بارے میں سوچنا ہوگا اتیاجہار اور ہنسا کے بیرودھیے لڑائی ہمیں اینسا اور ستیاغرہ سے جیتنی ہوگی ایک جاتی نرسہار کرے گی اور دوسری چپ چپ سیتھی رہی شریر کی اندرونی طاقت کیول ستیاغرہ سے ہی وکسط ہوگی یدی ایک جاتی جھکے گی تو دوسری شرمندگی محسوس کرے گی اس سمسیا کا یہ حل نہیں ہے گاندھی جی اس سمسیا کا یہ حل نہیں ہے اتیاجہار کے خلاف لڑنا ہر انسان کا جنم سے ادھکار ہے شتیاغرہ اتیاجہار سے لڑنے کی سب سے پویتر ویدھی ہے آپ کو آرام کی ضرورت ہے میں پولیس کا پہلا کڑا کروا دیتا ہوں اندھی دیش کی ستھٹی میں سودھار نہیں آیا تو میرا جینا فیارت ہے ریگستان میں سوکھے ورکش کی بھانتی مجھے یہ شریر تیاغ نہ ہوگا شمشر سنو دی آئی جی رہنہ آنے والے آج رات گھر پر ہی ٹھاریں گے چاہی کا انتظام کرو جی سر ابھی لائیا جوڑی ایونگ جیمی جوڑی ایونگ رہنہ صاحب اسے گیسٹ روم میں رکھ دو جی سر پورا آفیس ساتھ لے کے چل رہے ہیں بس کچھ کفیہ فائلیں ہیں دوست آئی جیمی میں بہت پریشان ہوں تیش کو بکھرتے ہوئے دیکھا نہیں جا رہا پہلے بٹوارا پھر کشمیر گوالیر ہیدر آباد ہر جگہ دنگے فساد روزمارکار ریفیوجی کیمپس بڑھتی ہوئی پیروزگاری دن با دن ناسور بنتے جا رہے ہیں یہ آزادی ہے یا بھربادی صحیح کا اب کیا کریں سورج کے چھپنے کی دیر ہے اور قومی دنگیاں اور لوٹ مار شروع ہم ہم رہنا پولیس بہت حتاش ہے تناہوں میں کئیوں کے تو گھر والے اور جاد برادری کی لوگ بھی دنگوں میں شامل ہیں دیش کو ضرورت ہے ایک چھٹکے کی ہندو مسلم دنگوں سے بڑا چھٹکا اور کیا ہو سکتا ہے ہم باقی باتیں تمہارے سپورٹس روم میں کریں کیوں چینج کر لوں پانچ منٹ میں ملتے ہیں ہم کبھی امریکہ کا اتحاس پڑھا ہے تم نے کچھ خاص نہیں تمہیں ستر کرنا چاہیے تشمن کبھی بھی وار کر سکتا ہے بڑا دلچسپ ہاں کیا ہے سن اٹھارہ سو اکسٹھ سے اٹھارہ سو پینسٹھ تک وہاں کے اتھار اور دکشنگ شیطروں کے بیچ سیول وار چھڑ گیا لگ بگ دس لاکھ جوان مارے گئے کئی لاکھ آدمیاں پاہیچ ہو گئے ہمیشہ کے لیے انگینت ودوائیں یتیم بے بس بچے آخرکار اتھار کی یونین کی سینہ جس کی پاکڈور جنرل گرانٹ اور ان کے پریزیڈنٹ ابراہم لنکن نے سمالی تھی ویجائی ہوئی تکھین کانفریٹریسی کے جنرل رابرٹ لی کو آتم سمرپنڈ کرنا پڑا ویرے انٹریسٹنگ لیکن آر جیت سے سدھانت نہیں بدلتے دیش کی جنسنگھیاں میں لگ بگ تین پرتیشت ماری گئے سیول وار کی آگ تو آخر بچ گئی لیکن اپنے پیچھے ایک گہری نفرت وشوازکات اور دشمنی کی راکھ چھوڑ گئی اتحاس کے اس نازک موڑ پر جان ویلکس بوتھ نے پریزیڈنٹ لنکن کی ہتھیا کر دی وہ منصوبے اور خیالات جنہیں چار سال کا سیول وار نہیں بدل سکا انہیں لنکن کی آقسمک ہتھیا نے بدل ڈالا پریزیڈنٹ لنکن کی ہتھیا وہ جھٹکا تھا جس نے دیشواسیوں کو ایک دوسرے سے پھر چھوڑ دیا کتنی عجیب باد ہے کہ بھارت بھی ایسے ہی طور سے گزر رہے ہیں بٹوارے کے بعد بھارت کی آبادی ہے چوتیس کروڑ تین پرتشت کا مطلب ہے ایک کروڑ سے کچھ سادھا لوگ مریں گے پرنسلی سٹیٹس یقیناً اپنے نیجی آزادی گھوشت کر دیں گے دیش کو بکھرنے سے کوئی نہیں روک بائے گا خیر تمہارے لئے کچھ لائے ہوں یہ کیا ہے کلاسیفائیڈ ریپورٹ ہے ہندو مہا سوا اور ان کی کٹر دارا پتر کا ہندو راشتر پر پڑھو اسے ویل کل کا پتہ نہیں نیند ملے نہ ملے آج تو سولوں گناہیٹ کل میتے کروڑیں بدلتا رہا لیکن سو نہ سکا تو کیا تم نے ریپورٹ پڑھی بیسٹ، امپریزن، ٹارچر لیکن سی آئی ڈی میں ہمارا کام ہے خفیہ اور گپت باتوں کی جانکاری رکھنا انالیسس کرنا میرا مقصد اپراد کو اس وقت روکنا جب وہ محض خیالوں میں ہو چیمی، یہ کیا ٹانگ رکھا ہے؟ یہ مسئل رہنا جورم کے بارے میرا نظریہ ہیں آپ راڈی کو ٹانگ دو جورم ختم ہم، ایسی ہم، ایسی نمسکار نمسکار سوال یہ ہے کہ ہم ہندووں پر ہو رہے اتیاجار کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہے وہ سیکھ جو ہمارے کچھ گمراہ نیتاؤں نے ہونے دی ہے اور ان میں سب سے خطرناک اور بناشک ہے کاندھی واد کا ہم پر بڑھتا پربھاو اتیاج ساکشی ہے ونمرتہ سے کوئی بھی دیش دوسرے دیشوں کے سامنے چھوٹا ہی ہوا ہے اس پر ہاوی کبھی نہیں ہوا اور اتیاجار ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر دشمن تلوار کے ساتھ سامنے ہو تو اس کا جواب سر جھکا کر یا ہاتھ جوڑ کر نہیں بندوق سے دینا ہوگا دشمن کے سامنے سر جھکانا کایرتہ ہے مورتہ ہے گاندھی واد کو جڑ سے اکھاڑ پھیکنا ہمارے دیش کے وکاس کے لیے اونیواریا ہے نیہرو گاندھی کے نیترت میں دیش کا بٹوارہ ہو گیا ہزاروں لاکھوں لوگ اس بٹوارے میں سواہا ہو گئے جدا میں دونوں کو بہت جلد انہیں اپنے ککرموں کا پھل بھوگتنا ہوگا ایسے بھاشن سے لوگ دھرم کے نام پہ کھونی بن جائیں گے آپ ریکارڈ کر رہے ہیں نا جی شورٹنڈ رائٹر موجود ہیں ایک ڈیٹیل رپورٹ نہیں ہے تو کھڑ دیا جی جہاں سے ملاقات کرتے ہیں جی جناب آج جب آپ یہاں سے جائیں تو اس بات کا خیال رہے ظلم کے خلاف لڑنا ہندو دھرم ہے اور اہنسہ اس دھرم کو نشٹ کرنے والی وہ نیتی ہے جس کو جڑ سے مٹا دینا ہوگا چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جان بھی کیوں نہ قربان کرنی پڑے جائے اکھنڈ بھارا شے بھارا شے بھارا شے بھارا شے بھارا شے 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 بھارا گاندی نیرو 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 جنٹلمنٹ اس مینٹیلٹی مست چینج محض بھاشن روکنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہماری نظار اپراد روکنے پر ہونی چاہیے سیدھا گاندی اور نیرو دھمکی دی جاری ہے اب کس بات کا انتظار ہے ہمیں کچھ کرنا ہوگا کیا مطلب کس بات پیشن لے بھاشن پر سڑک پر بار بار جھاڑو مارنے سے توفان نہیں رکھتے راؤ صاحب ہماری پاس اور بہت سارے کام ہیں کوئی بھی کاروائی کرنے سے پہلے ہمیں ثوس سبوت چاہیے بہت سوال دیول تم ٹھہرو بہت سوال پر چورے کے پیچھے خفیہ پولیس لگا دو کون ہے کیا کرتا ہے سمجھے مجھے پوری جانکاری چاہیے understand یہ پرائیوٹ کار کی چاب ہی ہے کون ہے مدن 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 کون پوچھ رہا ہے تم چلو میرے ساتھ باد میں دکھتا نہیں بیستو ہم بہت ساتھ بہت ساتھ ہمارے ساتھ بشنو احمد نگر ہندو مہا سبات ساچیف تم سے ملنا چاہتے ہیں ہم بہت ساتھ ہم کیا ہوا آج پر لڑای جھگڑا کر کے آئے ہو ان کو دودھ بود پلائے کرو تو تم ہو وشنو سیتھ صرف وشنو کل تمہارے کیم گیا تھا ان رفیوجیو پر تمہاری دریا دلی دیکھی ان رفیوجیو پر تمہاری داریا دلی دیکھی اچھا لگا کون نہیں ہون بیچارو گا سرکار خود کو بیبس بتاتی ہے اور اپنے ہاتھ کھڑے کر لیتی ہے کیوں نہ ہم انہیں پاکستان بھیجتے اور وہی موقع اس پیوچیوں کو دے دے یہ کیا بکواس ہے ہم اندوستانی انسان کو اس کے دل سے دولتے ہیں مذہب سے نہیں صدیوں سے ہماری یہی پرامپرا چلتی ہے شیو 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 میرا سر بھٹنے لگتا ہے جب کوئی نوجوان اسی بات کرتا ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان ان کا ہے تو ہندوستان کس کا ہے جواب ہے میرے پاس موسیقی 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 جیسا کی آپ سب جانتے ہیں بھارت کے وشال مہادویب کے تمام مذہب جاتی اور ونشوں میں دو ویبھن پردیش ہیں ہندو اور مسلمہ ہندو اور مسلمہ ہم بھارت کا بٹوارہ ہندوستان اور پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس سے دونوں مذہبوں کو صحیح معنی میں آزادی نصیب ہوگی موسیقی اس آواز کو پہچانتے ہو خائد اعظام پاکستان کے پرورتک جننا جن کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلم انڈیا ہے اور ہندوستان ہندو انڈیا سیدھے اور صاف شبدوں میں تمہاری بات میں دم تو ہے سیٹ صرف میری نہیں پورے دیش کی پکارے کون سا پاپ کیا ہم نے کہ ہمارے لئے خود کا کوئی بیش نہیں ہو سکتا ہمارا حق ہے خیر مجھے کیوں بلوایا تم نے اتیچار کے وردھ دھر مجود لڑا ہوں میں ساتھ دوگے میرا یہ ہوئی نہ بات راج جی بوسک سو موار کو گنپتی بسرجن میں مدن کو اپنے ساتھ لے کے آنا چل تا بڑی سفائی سے بدل دیتے ہیں سیر جنہ صاحب کے باشن کو دونوں پٹ کے آئے ہو چلو 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 تو مجھے یہ جادو کی چھڑی استعمال کرنی بڑھے گی نمکار ہے یہاں اسے میرا مشورہ سمجھو اچھی زنگت میں وقت کتنا جلدی گزر جاتا ہے اب اس سے پوچھو جو تمہارے ساتھ بیٹھاؤ ہم جلدی ملیں گے جاہین ملیں گے ملیں گے ہم کار جی جی اگس پہنے زرقم جی سر جی سر لیدی لیدی مدان ہی دارا موسیقا موسیقا تم دونوں ہر جگہ آچنتد بھاشن شروع کر دیتے ہیں آپ لوگک 않아요 اگلین یہ کہیں بھاضعم بھنای دار نا جائے کچھ پنجاب کا شہر ہے یہ کسی سے نہیں ڈر تو وشنو بہت پشنتہ آپ کی مرے باست کرنے حالی میرے باست کام ہے تمہارے لیئے کچھ بھی کروں گا بس ایک موقع چاہیے اتھیار سے ہتگولے تک دونوں بناتا ہوں کنم دین باب پا اب ہاری ہوں تمہارا دوست کیسی باتیں گرتے ہیں وشنو سے جب تک سانسے ہیں جو بنسکے کروں اب میں چلتا ہوں مدن تم اگلی گاڑی سے مال لے کر سیدھا احمد نگر پہنچو گے پہنچ جاؤں با پہنچ جاؤں با سیدھا سیدھا سات باک سے گوالیر کے تین باک سے تین باک سے تین باک سے تین باک سے جامنگر جی پولیس ریڈ لگتا ہے تم لوگ انے جا کے روکو میں مدن کو لے کر پیچھے گرتے سے نکلتا ہوں موسیقی 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 لیکن تھوڑے دن میں ایک اور فیکٹری کھڑی ہو جائے گی ہمیں لڑائے ہار رہے ہیں لگوں کا قانون سے فشوا سوڑ چکا ہے جانتا ہوں جمی جانتا ہوں دیش بکھر رہا ہے جمی کٹر تا اپنی جڑے جماعتی جا رہی ہے یہاں تک ہی پولیس فورس میں بھی سو ہمارا کام تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک یہ کٹر بات جڑ سے ختم نہیں ہو جاتا اور اس سب میں میری مدد کی ضرورت پڑے تو سیدھا مجھے بولو ہم؟ بس یہ ہی کہنے کے لیے تمہا بولایا تھا جائے ہند جائے ہند جائے ہند ٹھیک ٹھیک موسیقی 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 مار دو اینه موسیقی 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 راج آج مال آرہ ہے رات کو بارہ وجہ کو دام پہ ملے گے جی وام سلام موسیقا 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 موسیقی 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 انہیں ڈانس کے لیے ہی تو ڈرسور اور جوتے چینج کیے ہیں ڈرسور اور جوتے چینج کیے ہیں سوچ ایک گوٹ بائی کیس کرلو جم بھاگل ہو چانتا ہوں ہم تو بارکہ مل رہے ہیں شاید تم ہاری سپن میں سپنے میں تو نا جانے کیا ہو جا رہے ہیں اکھین میں سر اب اس بارے میں بلکل بیٹینشن باتے جی میں سب سمال لوں گا ایم ویری سوری ٹو ڈیشٹر بیو سر اسمیت میں انومتی چاہوں گا مجھے صبح کی فلائٹ سے دل لی جانا ہے سر سمیت اب ہمیں بھی اجازت دیں پارٹی بہت اچھی رہی بہت مزا آیا اینی ٹائم اب مجھے اپنا چیف نہیں اپنا ڈو سمجھو باس احمد نگر میں جو چل رہا ہے اس کو بند کرو جی مینے اور ایک اور یہ سیکھا ہے شریف سے جاد اٹھا کر دیماغ میں ہوتی ہے یہ خیال ساتھ ہوگا تو ابسور اکشت رہیں گے جو نیٹ جنرل میں گنایت گنایت سیر تنکو سر تنکو سر تو وہاں اوپر بالکنی میں کیا چل رہا تھا میں نے سوچا کچھ خوفیہ کر لے میرے خیال سے تم خطرہ مول لے رہا ہو بسے وہ لڑکی فیسی نہیں آپ جیس کے ساتھ ناچ رہے تھے وہ خطرناک چیز تھی وہ تو صرف ایک ڈانس تھا واقعی آپ کی آنکھیں بھی بھی ناچ رہی ہیں گاڑی آگئی آو تمہیں گھر تر چھوڑ دو تینکیو کام بڑی یادگار تھی کام بڑی یادگار تھی سال کی آخری شام آج کی شام جشمن آنے کی اور پینے پیلانے کی شام ہے شانتا رام بنجابی پیتنے جارور ہے پر انہیں چڑتی نہیں آج تم بیوگے بھی اور تمہیں چڑے گی بھی موسیقی موسیقا 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 موسیقی ایڈوینہ 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 ایڈوین بیاں موسیقی 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 ایسپیکٹر ساواند اج پوری فوج کے ساتھ آئیو ہماری پسند کرناشتا لگم تلاشی لو اے کیا ہوا اے اے ہمیں خوابر ملی ہے کہ تم غیر کانونی اتھیاروں کا دندہ کرتے شا غیر کانونی میں ہم 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 جانتے ہیں تم کون ہو پیچھڑو تم یہاں کچھ نہیں ملا جناب کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک سے ڈھونڈا جی آم جنتا پر پولیس کا اچار جاری ہے آتنگوادی ہیں آم اب دکھاتا ہوں ہمیں تمہیں راجنیدی کیا ہوتی ہے پھر اتنی محنت کی ہے اندر کے جانور کو بھوک لگی ہوگی ناشتا لگواتا ہوں جناب گودان کی ریٹ مکمل ہو گئی ہے شانتا رام ان کے ساتھیوں کو حراسط نے لے لیا گیا ہے پھرت نہ کرو کہ مجھے تو بارہ نہ آنا پڑے جو کرنا ہے کرو بہت جیلے دیکھی ہیں میں نے اندر سے بھی اور باہر سے بھی اگلی بار جب ہماری جیل میں جاؤ گے باہر نہیں آؤ گے یہ میرا بادہ ہے سمجھے تلاشی جاری رکھو جی تلاشی جاری رکھو جی سام تلاشی جاری رکھو تلاشی جاری رکھو تلاشی جیل میں گاڑ دو جو دام پہ چھپا پڑا ہے شانتا رام پکڑ گیا ہے ہمیں شہر شہونا ہوگی ابھی بھاؤ ابھی ابھی یہ کبر رائی ہے نیرو نے پاکستان کے حصے کے پچپن کروڑ دینے سے انکار کر دی ہے کہتے پیسہ لڑائی کے بیچ پونے کے سوا کسی کام نہیں آئے گا کیا بات ہے چاچا نیرو کی جائے ایسے ہی چلتا رہا تو دشمن بے بس ہو جائے گا یہ خبار پہلے پرنے پیچھ پنی چھی ہے جی با پرنٹ پیچھ ہاں بہت کر باتے کیجئے شام کو گیست آرہا ہے مجھے تھیاری کرنی ہے مجھے آپ کی مرد چاہیے مجھے آپ کی مرد چاہیے ابھی ابھی ملی خبر اندرسار گاندی جی نے ہندوستان میں چل رہے تناب کے ویرود میں انشت کال کا اپواس کوشت کیا انہوں نے آج اپنی پراتنہ سبا میں کہا کہ یہ اپواس انہوں نے ہندو مسلم ایکتہ کے لیے رکھا ہے گاندی جی نے سرکار کے پاکستان کو پچپن کروڑ روپے نہ دینے کے فیصلے کی بھی کڑے شبدوں میں آلوچنا کی اور کہا کہ یہ راشی پاکستان کا حق ہے اور ہندوستان کی جمعواری انہوں نے دیش میں شانتی اور امن کے لیے سمجھ میں نہیں یادا یہ سنت مہاتمہ دھن کے معاملے میں کیوں شامل ہو جاتے ہیں کاندھی جی کو سنیاز لے لنا چاہیے دیش کا پہ بھاچان نہ توہا کشمیر کے بیوات سبین کو سمجھ میں نہیں آرہے تشمنوں کی مانگو کو پینا شرط مان لینا ساپ کو تود پلانے والی کارے پڑھنا لیے وہ کیا گیا ہے گاندی کو یہ یہ سورا ورثی پاکستان کے پاکش میں انہیں پرہاویت کر رہا ہے میرے خیال سے سردار تو مانیں گے نہیں لیکن نہرو کے بارے میں کچھ نہیں کہ سکتا گاندی کے آگے تال سکیں گے یہ مانگ دھرن کے موہ پر تماشا ہے اگر کاندھی جی نے اپنی مانگیں واپس میں ہی لیں توم کا فتھ کر کے ہی اور ہاں آج میں اخبار کا سمپاتھن نہیں کر پاں گا بھاؤ میرا مند بیٹھ رہا ہے بھاؤ یہ سب چلتا رہے گا بھاؤ بھائیوں آپ سب کا یہ آنے کے لیے دھنیواد ہیں گاندھی جی نے انشت کال کے لیے اپواز گھوشت کیا ہے ان کی مانگ ہے کہ بھارت اپنے پچپن کروڑ پاکستان کو دے دے ان کی ہاریک مانگ ان کا ہر ایک فیسلا ہمارے خلاف ہے اور ان کی حق میں ہے آج کی یہ بیٹھا کس پہ ویچار کرنے کے لیے بولائی گئی ہے کہ کاندھی جی کو کیسے روکا جائے بندو سمائے آگے کہ کچھ ایسا کیا جائے جس سے ایسے مہان ویکتتوں سے ہمیں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چھٹکار آتنا نہیں تو دھرم کا ویناش ہوگا اور یہ مجھے کتہ ہی سوئکار نہیں اور ایسا کارے کرنے کے لیے ہمیں ہتھیار کی ضرورت ہوگی ایسا کا جو سمادھان کرنا چاہتے ہیں وہ سارے مہانبھاو کرپیا جائے ہم تیشتروہیوں سے خود نے پٹ لیں گے چلو ششتر بھنڈار چلاتا ہوں ہتھیار خریدنا اور بیچنا میرا دھندہ ہے میں باڑکے کو اچھی طرح جانتا ہوں ہم دو دن میں ہی مل کے پوری تیاری کر لیں گے ٹھیک ہے ہتھیاری کٹھا کٹنے کی ساری ذمہ داری تمہاری ہے تو یہ تیرہ کہ اگر حالات نہیں بدلے تو ہم پوری تیاری کے ساتھ دلی کے لیے روانہ ہوں گے دوستو تین دن کے بعد صبح آٹھ بجے بومبے مہا سبا کے مکھیالے میں پھر سے بھیٹ ہوگی نمشکار تم لوگ جاو بیٹھو اب بتاؤ یہاں کیوں آئے ہو تم بہت ضروری بات کرنی تھی سر پونہ اور احمد نگر کے کاریا کرتاو کے بیچ ایک بیٹھک تھی وہ لوگ گاندھی جی کے اپواس سے بہت ناراز ہیں ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور کچھ سر اگلی میٹنگ تین دن بعد بومبے میں ہے یہ میری رپورٹ ہے سر آؤ تمہیں باہر تک چوڑ دوں اگر میری ضرورت پڑے تو میں بومبے میں ڈی سی پی جی می کے گھر پر ٹھہروں گا ٹھیک 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 � اس نے کہا گاندی جی کو مرنے دو اس نے کہا ان کے مرنے کا انتظار کر رہے ہو جنہوں نے اپنی جان پہ کھیل کر ہمیں آزادی دلوائی مرتا ہے تو مرنے دو اس سے پہلے کہ ایسا خیال بھی آپ کے من میں آئے آپ کو مجھے مارنا ہوگا آؤ آؤ مارو کیا ہوا مارو اپنا مو کھلنے سے پہلے زرہ سوچو کیا آپ نے باپو کو مرتے ہوئے دیکھ سکتے ہو برتا ہو ہمیں آستا تھے کہ گاندی جی پاکستان کو پیسہ دینے کے اپنی مانگ کو واپس لے لیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں اور شرکار نے گاندی جی کی دھمکی کے سامنے گھٹنے ٹک دے جو دھن راشی ریفیوجیوں کا گھر بنانے کے لیے استعمال ہونے والی تھی اب اس سے پاکستان کو شہشستر بنایا جائے گا گاندی جی کی اس حرکت سے دھرم کا ناشک اور دھرم کا ناش کرنے والوں کے لیے ایک ہی دند مرتیو دند میرا پرستاو یہ ہے کہ وشنو رامچندر مدن باٹ گے میں پوری تیاری کے ساتھ دل لی جائیں گے برلا ہاؤس کو معاینہ کریں گے اس کے بعد انتیم یوزنا کی تیاری کریں گے میرا آنوچ گوپی ہمارے ساتھ چلے گا اس کی سروس ریوالبر کام آئے گی اور میرا نوکر شنکر بھروسے مند آدمی ہے کام آئے گا ٹھیک ہے ہم سب دل لی پہنچنے کا انتظام خود کریں گے اب ہم انیس تاریک کو شام چھ بجے مرینا ہوتل کی لوبی میں ملیں گے اکھنڈ بھارت امر رہے سوال یہ ہے کہ کیا ان لوگوں میں ایسا کرنے کی ہمت ہے مدن وشنو نانا اور گوٹ سے ہیمت تو ہیں سب میں مدن سے ملاؤ خونکار جانور ہے ٹھیک ہے راج ہمیں ان کی ہر حرکت پر سخت نظر رکھنی پڑے گی اگر کوئی بھی خبر ہو تو سیدھا مجھے یا پھر ڈی سی پی جی می کو اتلاہ کرو انڈرسٹوڈ جی سر 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 کمال ہے آپ کی سی آئی ڈی مان گیا آپ کی لوئے کو ہر جگہ خبری موجود وہ تو ہے لیکن ڈلی میں گاندھی جی پر حملے کی سازش یہ خبر اسی وقت ٹی جی کی نظر میں لانی ہوگی جی ٹی آئی جی رینہ ہیڈکورٹر میں اسی وقت ٹی جی ساپ سے بات کروائیے نو 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 میں ہولڈ کروں گا بات ارجنت ہے سردار پٹیل کو لگائیے اچھا نہیں 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 that's all تی جی ساہب آفیس سے چلے گئے اور سردار بھارت برمان پر ہیں بیسے کل تک کچھ نہیں ہونے باتا ہے کھانا لگیا ہے کیوں نے کچھ کھا لیا جائے چلو 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 روکو 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 سابقو روکو 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 کسی مہادمہ کی قربانی سا آنے ہوتی بھاوشی اچھا ہی ہوگا جانتا تھا آپ جار چکی ہوں گے سنگین گھڑی ہے ٹی جی ابھی گھر پر ہی ہوں گے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا اس میں سوچنے کی کیا بات ہے ماف کرنا جیمی پلیز یہ کیا میں نے آپ کو اپنا بھائی سمجھا اور آپ خطار لیز جیمی پلیز لاؤ یہ فون مجھے دے دو دیوار کے ساتھ کھڑا رو کوئی بھی چلاکی کی تو کتے کی موت مارے جاؤ کے سمجھے تم تم نے مجھے گت دار کا دیو ہیڈکوٹر سے تینچار آدمی لے کرو جلدی جاؤ کیا میری بات نہیں سنو گے اس کے لئے قانون ہے سزار جانتے ہو اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا فرض کرو اگر کوئی بھی اگروا دی مہتماں گاندھی کو مار ڈالتا ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے کیا ہوگا دیش پر میں کھلپلی مچائی ہر طرف تباہ ہی ہوگی شاید تم یہی چاہتے ہو یاد ہے کچھ دن پہلے یہاں اسی کمرے میں ہم امریکن سیویل وار کے بارے میں بات کر رہے تھے شنرل لی کے سرینڈر کے محض پانچ دن بعد بوتھ نام کے ایک شخص نے پریزیڈنٹ لنکن کی ہتھیا کر دی ایک بار دیش بھر میں جیسے سہلاب آ گیا لیکن امریکنس ایک بار پھر سے ایک چھٹ ہو گئے پریزیڈنٹ لنکن کی ہتھی اہمانوں پانچ سال کے سیویل وار کے زکموں پر مرہم تھی اپنے ہاتھ اوپر رکھو اتحاس گواہ رہا ہے کہ کئی مہاپورش اپنی موت کے بعد بھی مہان ہو گئے ابراہم لنکن ایک ایسے ہی مہاپورش تھے اور جمی ہم دونوں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے دیش میں صرف ایک ہی ایسا مہاپورش ہے ہم اس موڑ پر کھڑے ہیں جہاں سے دو راستے نکلتے ہیں ایک طرف بھارت ماں ہے اور دوسری طرف گانتی جی میں نے ماں کو چنا ہے افیسلہ تمہارا ہے مان لیجے میں اپکی بات مان بھی لیتا ہوں تو کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے لیں گے اتتا سب جانتے ہوئے بھی لوگ ہمیں ناکارا سمجھے گے اور بومبے پولیس کی چوپدنامی ہو گی اس کا کیا بھارت کا اپنا سکوٹلینڈ یارڈ میں ہاتھ نیچے کر سکتا ہوں دیکھو سمجھو جی میں میں اچھی طرح سے سمجھتا ہوں کہ ایک کابل آفیسر کے لیے اس کے ڈپارٹمنٹ کی عزت سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے چانتا ہوں لیکن تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دیش بربادی کی طرف پڑھ رہا ہے ایک سیویل وار کی طرف ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے اور اگر تم خالت نکلے گاندھی اور لنکن کی ہتیا کا نتیجائی جیسا نہیں نکلتا میں نہیں جانتا جی میں بلکل نہیں جانتا لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جلدبازی میں کوئی غلط قدم ضرور اوٹ سکتا ہے دیکھو شاید مجھے دلی جانا چاہیے ان لوگوں کو تو ہم کبھی بھی روک سکتے ہیں یہ غلط ہے میں سے سہمت نہیں ہوں سر آپ نے مجھے بلوایا لے جاؤ انہیں کیا ماف کیجئے گا سر کوئی بات نہیں آج دوست دشمن سے پڑھ کر نکلا رکو جو اومکر تم جاؤ یہاں سے میں سمال لوں گا جاؤ جی سر اگر ضرورت پڑے تو میں باہری ہوں ہم تو باقی باتیں ہم ناشتے پر کریں میرے پاس بہت کام ہے سمجھے تم میرے پاس ڈم ڈم ڈی 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 شکریہ بہت اچھے لگ رہی ہے ہاتھ درچے میں کیا کر رہے ہو تم سر باہر میں امساہب کے ساتھ بیٹھیں آپ کہیں تو ہم برومبے کو لندن پراتے ہیں ایک بار کہہ کے تو دیکھئے anything for you آپ کے ڈوش بہت مزاکیا ہے میں نے بھی بہتوں سے ان کی تاریف سنی ہے لیکن مزاکیا کبھی نہیں سچ میں مزاکیا ہے ان کی یاد آئی ملنے چلے آئی چلو ان کی بھی کسی کو یاد آتی ہے یا پھر شاید ہم ان میں کسی اور کو ڈھونڈ رہے ہیں خیر اج ہم انگلین جا رہے ہیں اب ہم چھلتے ہیں میں باہر تک چلتا ہوں جی می ایک منٹ میں ہوں یہ کیا چل رہا ہے کچھ نہیں روٹین پولیس ورک تم شاید ہوش پہ نہیں ہو اگر تم اسے روٹین پولیس ورک کہتے ہو ایمیلی میرے لیے میسیج لائی تھی ویل میں آج دلی جا رہا ہوں کوئی خاص سندیش ہو تو میں پہنچا دوں گا تم سے اچھا کون سمجھ سکتا ہے رہنا بات خوفی ہے خوفیہ ہے واقعی بھائیو اور بہنو پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے دیش کو بہت بڑی آپتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے باپو نے انشت کال کا اپواس رکھا ہمارے پاپ دھونے کے لیے ان کا شریر اس اپواس کے لیے بلکل تیار نہیں ہے ان کے گردے اور ان کے فیبرے کام کرنا بند کر چکے ہیں یہ اپواس انہوں نے اسی لیے رکھا ہے کہ ہمارے ہندو اور مسلمان بھائی پھر سے ساتھ مل کر رہے ہیں باپو کا یہ ماننا ہے کہ دیش تب ہی ترقی کر سکتا ہے جب ہمارے سبھی ناغرک ایک ہو کر رہے ہیں باپو نے کچھ شرطیں رکھے رہے ہیں جو آج ہم سب نے کھلے دل و دماغ اور ایک نئی امید کے ساتھ ماننا ہے گاندی نیرو ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہندو مسلم سکھ اور انیدھرم کے سبھی ناغرک پھر سے ملجول کے ساتھ رہیں گے بھائیوں کی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی دھن سمپتی جائے داد زندگی کی پوری طرح سے حفاظت کریں گے یہ قومی حادثے جو جو یہاں ہوئے ہیں پھر سے نہیں ہوں گے جو مسجد زبط کی گئی ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کو لٹا دی جائیں گے اور اگر کوئی مسلمان بھائی بھارت واپس آنا چاہے ہم ان کے گھر ان کی زمین انہیں واپس لوٹا ہے بھائیوں کو لٹا دی جائیں گے ہمارے لوگ مارے جائیں اور ہم پاکستان کو پیسے بھیجنگے کوئی پیسہ پاکستان نہیں جائے گا چھوڑیں گے نیام تمہیں رفیجوں کے بارے میں بھی سوچیں اخند بھارت دمر رہے اخند بھارت دمر رہے اخند بھارت دمر رہے اخند بھارت دمر رہے یہ دیکھا آپ سب نے اتنا زہر اتنی آگ دیش کو ضرورت ہے ہم دردی کی انسانیت کی پرتشوت کی اس آندھی میں کھوئے ہوئے دل و دماغ سے یہ دیش بکھر جائے گاندھی جی کا دکھایا ہوا راستہ صرف ہندووں اور مسلمانوں کے لیے نہیں ہے سارے سماج کے لیے اہمسا کے مارک پہ چل کے جو آزادی ہمیں نصیب ہوئی ہے اہمسا کا ہاتھ پکڑ کر آپ ہم اسے کھونے نہیں دیں گے شرم آنی چاہیے ہمیں کہ ہمارے کچھ بھائی آزادی کا مطلب سمجھ ہی نہیں گئے ماتمہ کاندھی ماتمہ کاندھی گاندھی نیرو گاندھی جی کی یہی اچھا ہے کہ ہم سب ہندو اور مسلمان بھائیوں کی طرح رہیں اور ایک دوسرے کے دھرموں کی عزت میری بھی آپ سب سے یہی پراتھا جائے ہند کیا نام ہے تمہارا؟ مدلل پاوہ اس طرح شور مچانے سے دنگا فساد کرنے سے کیا ہوگا؟ ویسے بھی کیا اور ہے اس دیش میں ہم پاکستان کو پچپن کروڑ روپے کیوں دے رہے ہیں کیوں؟ تاکہ ہمارے اور لوگ مارے جائے کہ سرکار وہی پیسے ریفیوجیوں پر خرچ نہیں کر سکتی تو میں کیا لگتا ہے؟ کسی کا حق چھین کے دوسرے کو دے دینا کیا انساف ہوگا؟ ایک دن تمہاری سمجھ میں آئے گا ہر مسلے کا حال مارپیٹ نہیں ہوتا کھر تمہاری شکاید تو ہم سے ہے میری بیٹی کو دھکا کیوں دیا تم نے 18 آگست اور انہیں سو سنتالیس پارت آزاد تھا پر لاک کو پارتواسی بے گھر اور لاچار لاہور کے جلتے انگاروں میں انسانیت بھاسم ہو گئی نالیوں میں بچیں پڑے تھے اور مائے کو ٹھوپے زہر دیا مینے پڑی ماں اپڑی بہن کو ان کا انتیم سنسکار کیا کین ناتی مجھے اپنے آپ سے جان دے ہو کیوں کیونکہ تم اور تمہاری سرکار نے کچھنائی کیا اور آج گلتی سا تمہاری بیٹی کو چھو بھر دیا تو تم نے اتنی ٹھے سپوچی جوان ہوں گرم خون ہے تم سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جاؤ گھر جا کے سوچو کہ جو تم نے کیا کیا وہ ٹھیک تھا جانے دو اسے جی سا چلو کچھ ہوا نہیں باو یہ پیسٹول تو جام ہو گئی شیوہ گلتی میری تھی ذیمہ داری میں نے لی تھی اب بھی اگر مارنا چاہتے تو مجھے مارو مزاق چل رہے ہیں ہم یہاں ایک گمھیر کام کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور تم سے ایک پسطول کا انتزام نہیں ہو بایا کیا کرے ہاتھ گولے بھیکے وہاں پہ انداز آئی کتنے بے کسور لوگ ماریں گے کتنے ہندو مریں گے ایک راستہ ہے کپاس کا پٹاکہ وہ کیا ہوتی ہے دیزاب کو کپاس کی لڑی پر ڈال کے سکھانے سے ایک ڈال کے سکھانے سے ایک ویسپوٹک پت آردھ بڑھتا ہے تھا لوگ بھاگ کھڑے ہوں گے اور ہم گاندی پر ہاتھ کو لے بھیکیں گے کیا بات ہے چلتے ہیں یہاں سے ایسے بھی اب یہاں کرنے کے لئے کچھ نہیں بجا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیداراں 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 مجھے سیداراں مجھے 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 کیا پر بم ہے بھاغو بھاغو آہ آہ گبرانی کی ضرورت نہیں بیٹھ جائیے سب بیٹھ جائیے براتھنا جاری رکھیے مجھے 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 سیداراں سیداراں بہت سوڑ دو ایسی نوجوان تمہارے دوست تمہیں چھوڑ کر بھاگ گئے درپوکس آلے دیکھو دیان سے میری بات سنو سب کچھ سچا چھمیں بتا دو اور میں تم سے بادہ کرتا ہوں کہ تمہاری سزا کم سے کم کروانے کی کوشش کروں گا پروٹیس کر راتا میں ہاتھ گولے لے کے پروٹیس کر رہے تھے ہم؟ یہ لگتا ہے اسے اور مرمت کی ضرورت ہے اسے اورگینک چمبر میں لے آو نوجوان تم سوچ رہے ہوگے کہ یہ اورگینک چمبر کیا بلا ہے میں بتا تمہیں لال رنگ کے بڑے بڑے چینٹے سینکڑوں کی تعداد تمہارے شریر کو اپنا بھوجن بانائیں گے دائی گھنٹے کے اندر اندر تمہارا پورا خون چوس لیں گے پھر وہ تمہاری چمڑی کو کھانا شروع کریں گے آخری موقع ہے کون نے تمہارے ساتھی برباد کرتی آپ نے آپ کو کاندھی کا وقت میں کروں گا کاندھی تو گیا سر باہر دو پولیس فالے آپ سے ملنے آئے ہیں پولیس یہاں میرے گھر پر اندر بٹھاؤ جی جی آخ Axok سانست بارک پولیس طریق آئید کیسے آنا ہوا کل شام گاندی جی پہ کسی نے جان لیوا حملہ کیا ہے لیکن حملہ ور ناکامیاب رہے ان میں سے ایک حراست میں ہے ہاں میں نے خبر پڑھی لیکن میں سمجھا نہیں میرا اس حادثے سے کیا تعلق پوچھتا آج میں ہمیں پتا چلا کہ پونہ شہر کے ایک اخبار کے مالے کے سازش میں شامل ہیں کچھ بومبے کی پرواسی ہیں ہم نے سوچا کچھ کرنے سے پہلے آپ سے سلام اشورہ کر لے سمجھا تو بتائیے آپ کیا سوچتے ہیں ہم سوچ رہے تھے کہ ایک ٹیم پونہ بیج دے وہاں کی پولیس کی ساہتہ کے لیے میرے خیال سے انہیں پہلے بومبے بھیجیے ڈی سی پی بارٹلی والا سے مشورہ کرنے وہ ہمارے بھروسے کے افسر ہے اگر خبر پھیل گئی تو اگروادی انڈرگراؤنڈ ہو جائیں گے رائٹ سر تو پھر ہم دو آدمی بومبے بھیج دیتے ہیں ضرورت پڑی تو پھر وہ وہاں سے پونہ چلی جائیں گے جیسے میں بارٹلی والا کو بریف کر دوں گا جیمی ڈیلی پولیس ایک دل تحقیقات کے لیے بومبے بھیج رہی ہے کیوں ان کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے ڈیلی کے سیاستی کھیل میں بھروسے جیسے شب دفن ہو گئے ہمیں جلد ملنا ہوگا اپنی واپسی کی خبر تمہیں پہنچا دوں گا ٹھیک ہے آدھے آفیسر انگلینڈ چلے گئے اور آدھے پاکستان میں نے دو آفیسر چنے ہیں بہت قابل نہیں ہے لیکن ایماندار اور میں نے تھی ہمارے پاس اور کوئی وکلپ نہیں ہے اور انہیں فلائٹ سے بھیجو مجھے رزلٹ چاہیے سردار کو میں اب گت کرا دوں گا یس سر جیمی جویں سر اچھا ہوا تم تائم پر آئے ہیں سر مافی چاہتا ہوں میں پہلے نہیں آسکا سب ٹھیک تو ہے سر یہ تو سمسیا ہے کچھ بھی صحیح نہیں ہے جیمی میں کچھ سمجھا نہیں سر بیٹھو بتاتا ہوں کل کسی نے کاندھی جی پر جان لے وہاں نہ کیا جی مجھے خبریں ملی تمہارا خفیتانت اکتم فیل فرطو میں معلوم ہے کہ سمجھے کی ساجیش کانا رچی گئی بومبی سٹیٹ جیمی میں نہیں چند باعتوں سے کام نہیں چلے گا جیمی مجھے رزلٹ چاہیے رزلٹ آج ایک بزرگ پوفیسر آئے تھے میرے پاس وہ اس ریفیجی کو جانتے تھے جو پکڑا گیا ہے انہوں نے اس کے ساتھیوں کی بارے میں خبر دی ہے جو میں نے اس ڈائری میں نوٹ کی ہے پڑو اسے چاہے کوئی بھی ہو ارسٹ کروں ان سب کو جو اس ساجیش میں شامل ہیں کسی پر بھروسہ نہیں رہا اس لی میں نے تمہیں تمہیں بولایا ہے کیا میں تم پر بھروسہ کر سکتا موں سر میں بھئی کروں گا جو صحیح ہوگا صاحب گاری کا سامن ہو گیا گاندر جی کو میں اپنے پرانوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں وہ عادہ کرو جی می تم بچے لوگے پاپو کو موسیقی 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 ہاں سر دلی سے دو افسر آپ سے ملنے آئیں آرہ اوہ دونو یہ سیاسی چالے میرا اگر دلی کو ہم پر بھروسہ نہیں تو خود تحقیقات کیوں نہیں کرتے ہم اومکار اس کارواحی کو تم سمال ہوگی کچھ ایسا کرو کہ جہاں سے آئے وہیں واپس پہنچائیں چنتا نہیں سر بومبے کی بھول پلے ہمیں یہ خود کو بھول لیں گے سر آئیے آئیے سرکار میرا بھائی آداب کشمت اچھی ہوتا مستی اور کام ساتھ ساتھ کرنے کا موقع ملتا ہے تمہیں ایک ہی نہیں کہ اس چھتک ہی میں تلاش ہے گویاں ملے ہیں میرا بھائی خاص مہمان آئے ہیں دلی سے ان کے لئے کچھ خاص ہو جائے جی صاحب پھول سی بچی ہے کیا گزب کا ناچتی ہے تب بیعت خوش کر دے گی آپ کی آئیے چلی موسیقی 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 ٹھیک موسیقی ٹھیک وہ تل سے کہیں بھوند گر نہ جائے سرکار ہم دم ہم کو ہی بنائے بابل کہے رکجا بابل کہے رکجا کاتل تیرا سیاں میرے حسن کے اس باغ پر چکو وہ چلائے وہ تل سے کہیں بھوند گر نہ جائے سرکار ہم دم ہم کو ہی بنائے وہ تل سے کہیں بھوند گر نہ جائے سرکار ہم دم ہم کو ہی بنائے ہم تو تھے بے خبر ہم تو تھے بے خبر نظروں سے لگے در ہم تو تھے بے خبر نظروں سے لگے در میرے دل کی یہ دھڑکن تو اب ڈھول بجائے ہوئے 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 وہ تل سے کہیں بھوند گر نہ جائے سرکار ہم دم ہم کو ہی بنائے وہ تل سے کہیں بھوند گر نہ جائے سرکار ہم دم ہم کو ہی بنائے موسیقی موسیقی بھالی ہے او مریہ چھوٹی ہے چو نریہ مالی ہے او مریہ چھوٹی ہے چو نریہ نظروں کے تیرے وارسے ہائے اللہ بچائے وہ تل سے کہیں بھوند گر نہ جائے سرکار ہم دم ہم کو ہی بنائے وہ تل سے کہیں بھوند گر نہ جائے سرکار ہم دم ہم کو ہی بنائے وہ تل سے کہیں بھوند گر نہ جائے سرکار ہم دم ہم کو ہی بنائے وہ تل سے کہیں بھوند گر نہ جائے سرکار ہم دم ہم کو ہی بنائے ہائی ہی ٹی دیوٹی بر شراب پی کر عہا کتے پڑی سفی نہیں ۔ یہ اس نے امکار بھی تھا۔ یہ جانتے ہو امکار؟ یہ کیا بکری کا میمہ لگا رکھا ہے؟ تم دونوں کی کارباہی کا طریقہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تم دونوں جا سکتے ہیں لیکن اس پہ صاحب نے کہا اگر بھی ہوا نا پونا اور احمد دگر کیوں باو میں بھی دارو کم پڑ گئی یا وہ رات بھر محنت کر کے تھک گئے اور اب چھٹیاں چاہیے تم دونوں جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ چھو یہاں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہم یہ کہ خوش آئے خوش آئے یہ ہے کہ آپ سر تشریف رکھئے رینہ صاحب آپ کی نصیحت کے مطابق میں نے اپنے آدمی ڈی سی پی جمی کو بھیجے انہیں فوراں واپس کر دیا گیا بدا کوئی کارن بتائے کہ نیپنگ کی ایک من گھڑھند کہانی بتا دی یہ بالکل سمیں کی بربادی ہے یہ تو ہماری خوشنصیب ہی ہے کہ گاندھی جی کا ایشور پر اٹوٹ بھروسہ ہے جس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں ایشور ہی انہیں بچائے گا ڈی سی پی جمی ایک اچھے افسر ہے چاباز اور قابل اگر آپ کے آدمی کو سہیوگ نہیں ملا تو اس کا کوئی کارن ضرور ہوگا خیر میں چاہتا ہوں کہ آپ فوراں بمبئی تشریف لے جائیں یہ رہا آپ کا ایل ٹی گیٹ اور انٹیروگیشن ریپورٹ اور جو بھی آپ کے شک کے دارے میں ہو اسے فوراں گرفتار کر لو معاف کیجے گٹی جی ہوای سفر سے مجھے چکر آتے ہیں مزا کر رہے ہو مسٹر رہے ہیں اسے قویشن آف مسٹر گاندھی ز لائف میں بمبئی ضرور جاؤں گا لیکن یہ سفر گاڑی سے تیہ ہوگا اجازت دے ہمارا پشلا پریاس وفل گیا ہمیں آگے کی ہر ایک یوجنہ سو سمجھ کر بنانی ہوگی ہمیں پیسہ آدمی ان کی پھومی کا ہر یوجنہ میں گاندھی جی کے نکڑ جا کر ان کا کھولی ماروں پردے پہ چل رہے چل چتر کی طرح مجھے اپنی منزل ساف دکھائی دیتی اور یہ کاریا میں آکھے لے کروں ہتا گاندھی میلا بیٹا کڑاکے کی ٹھنڈ ہے ندی میں نہانے سے بدن جگڑ سکتا ہے تم چاہو تو گرم پانی اور نیجی اس نان ککش کی بہوستہ کروا دوں مہارات جی میرے پاپ اتنے حلکے بھی نہیں کہ آدھے پرشت سے پکوان مان جائیں موسیقی 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 برلاہوس ہندو مہا سبھا ادھے دیگرہ اور وہ سب ہوتیل جہاں پہ پچھلی بار یہ باغی لوگ ٹھہ جہتے ان سب پر کڑی نگرانی رکھی تھا ہے چو بیس گھنٹے جی سر پورا شہر ریڈ ایلڈ پہ ہے کوئی کو تاہی برداشت نہیں کی جائی چندہ نہیں سر بس مجھے برلہ سدن آنے جانے والے ہر انسان کی نیجی جانچ کی انومتی دے دیجے سر تمہاری بات صحیح ہے لیکن برلہ سدن ایک نیجی پروپٹی ہے پھر بھی میں سردار سے اس بارے میں بات کروں گا ٹھیک جی سر میں آپ کے آدیش کا انتظار کروں گا ہمیشہ تمہیں اتنا زندہ دل دیکھا ہے لیکن آج کچھ کوئی کوئی لگ رہے ہو بس امان جس میں ہوں سمجھویں نیات آپ نے دوستی نہیں بھاؤیا فارس تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتی چوپی صحیح ہو لیکن اگر دونوں کو سمبھال نہ ہو تو دونوں دوست کھل کر بات کیوں نہیں کرتے اسے تمہاری نییت سمجھنی چاہیے جس طرح تمہیں اس کے اور اگر ہم کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے خمسا خم خوشش کر کے تو دیکھو تمہیں اس سے اپنے ساری سوال پوچھ نہیں ہوں گے پھر فیصلہ لینا چاہیے کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تم انہیں میں سے ہی کو موسیقا 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 کیا بات کرتے ہیں کال دلی جانے والی گاری میں فرس کلاس کی ایک ٹکٹ جی سرور ستا آیس روکر کال دوپر کی پیشابر ایکسپریس کیا تری کا نام بتاییے کیا ہو بیٹا بابو جی کو تیز وکار ہے بابو تب یہ جو رڑے ہی ہے پیسے بھی نہیں ہمارے پاس کچھ مدد تachsen چلے دنچین حاجتے ہیں کبھی سوچا ہے کہ یہ ریفیوجی کیوں ہے ہمارے دیش میں اور اگر اس کی جگہ تمہارا خود کا پچھا ہوتا اور اسے کو ہی مارتا تو کیا بیٹ دی تم پہ جاؤ بیٹا اپنے پیتا کے پاس لے کے چلو بدن تپرہ ہے اسپتال چلو میرے ساتھ سمال کر سمال کر اٹھو بابو جی اٹھو بیٹا میرا انتظار کرنا بیٹا 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 اللہ بات سکے سکے مالوم جب سے ہوش سبھالا سمدر کی لہروں کو ایسے ہی سلامی دیتا آیا ہو ہم یہاں بچپن کی عادت تازہ کرنے نہیں آئے مجھے سارے جواب چاہیے مسٹر رہن پوچھو پھر اتنے سالوں سے پولیس فورس میں کام کیا لیکن آج تک ایک داغ نہیں لگنے دیا اپنی وردی پر اپنے ڈپارٹمنٹ پر اپنے نام پر لیکن آج آپ کی وجہ سے اپنے ہومینسٹر سے نظر نہیں ملا پا تو تمہیں کیا لگتا ہے جیمی جس مہاتمہ کو میں چاہتا ہوں جس کی زندگی میں اور میرے ڈپارٹمنٹ نے پچھلے دس سال میں چار بار بچائی ہے کیا میں اسے اس طریقے سے مرتا ہوا دیکھ سکتا ہوں یہ آپ کی مرضی ہے کوئی سور زبردستی نہیں رہنا ابھی بھی وقت ہے سارے اکروادی ہماری نظر میں ہیں میرے ایک اشارے پر میرے آدمی انہیں حراست میں لے لیں گے یہی ہمارا فرض ہے اور پھر پھر کیا جیمی پورے دیش کی یہ حالت ہے ایک قوم ہتھیار اکٹھے کر رہی ہے اور دوسری کتلے آم کے پکش میں نارے لگا رہی ہے میں نے دیکھا ہے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان سب کی آنکھوں میں وہ پاگلپن ڈلی میں نرس انگھار ہوگا وہاں جیمی نرس اندھار کچھ سمجھ بھی رہے ہو تم تو آپ کے پاس کونسا پلان ہے کونسا نسخہ ہے شاید اب یہ بھول رہے ہیں رہنا صاحب کہ ہم سرکار نہیں سرکاری ملازم ہیں آپ تو ہمیشہ خوفیہ رہتے ہیں آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا لیکن میں پوری طرح سے برباد ہو جاؤں گا میری نوکری مان سمبان حصت سب ختم تو تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری وردی اس دیش سے بڑھ کر ہے اور تم وردی سے بڑھ کر تم اندھے ہو گئے ہو دوست اس جھوٹے مان سمبان جھوٹی ترقی جھوٹی شان و شوقت اور تمہاری سوچ نے تمہیں اندھا بنا دیا نہیں جیمی تمہیں خود سے پیار ہے دیش سے نہیں اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اس میں میرا بیان ہے ہوم مینسٹر کیلئے ان غداروں کے نام کے ساتھ اور کیا اس بیان میں میرا نام ہے میں نے کہا ان غداروں کے نام تم تو خلط ویچار دھارہ کے شکار ہو ہاں مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بیان جمع کرنے پر تمہیں انعام میں کوئی میڈل یا کوئی ترقی ضرور ملے گی لیکن میرے دوست میری بات یاد رکھنا جب یہ بیان جمع ہوگا تو محض بیان نہیں دیش کا کفن ساتھ ہوگا تو میں کیا کروں رہنا ساں مرنے دوں گاندھی جی کو گاندھی جی اس دیش کی لیے نجانے کتنی بار شہید ہو چکے ہیں وہ ہر دن مرتے ہیں ہمارے آزاد لاچار بے بس بھارت کو لنگڑاتا ہوا دیکھ کر ان کے پرواز ستھان سے دو سو گزدور لوگ نارے لگا رہے ہیں گاندھی کو مرنے تو ہم کو گھر تو تمہیں لگتا ہے انہیں سنائی نہیں دیتا سب سنائی دیتا ہے یہ سب انہیں مار رہا ہے سنائی دیتے ہیں وہ قومی ہاتھ سے وہ مار کٹ وہ دنگے یہ نہیں ہے گاندھی کے سپنوں کا بھارت مر گیا گاندھی کے سپنوں کا بھارت تو یہ لو جمع کرو اپنا بیان پکڑو اسے پکڑو لیکن یاد رہے جب یہ فائل جمع کرو گے تو یہ محض بیان نہیں کفن ہے اس دیش کا راق ہے ہماری ماتر بھومی کی اور مجھ پر ایک احسان کرو جمی تم اپنے بیان میں پہلا نام میرا لکھو کل جب اتحاس کے پننے کھولے تو کم سے کم ایک تو افسر ایسا ملے جو اپنی وردی نہیں اپنے دیش کے لیے لڑا باقی سب کے خلاف مجھ پر ایک باقی سب کے خلاف مجھ پر ایک باقی سب کے خلاف مجھ پر ایک باقی سب کے خلاف اومکار نے گھٹ سے اور نانا کو تل لی جاتے دیکھا یہ ہے اس کی رپورٹ میں پڑ چکا ہوں جی وی تی جی صاحب پر تی جی لائن پر ہے آپ کے اپ ڈیٹ کا انتظار کر رہے ہیں کرنے دونے انتظار سی آئی ڈی میں رہ کر میں نے ایک بات ضرور سیکھی ہے ہمیشہ جیت کے لئے کھیلنا پتے چاہے جو بھی ہوں جیسے ہی خبر ملے ہمیں دیش کے تمام سامپردائیت تتوں کو حراسط میں لینا ہوگا سرکار ہمارا ساتھ دے گی کیونکہ اپنے ویرودھیوں کو جڑ سے اکھارنے کا یہ موقع بیکار نہیں جانے دے گی چاہے کتنی ہی سنگین گھڑی کیوں نہ ہو جیمی دیش کو بچانے کا ہمارا یہ آخری موقع ہوگا میری ٹیم تیار ہے باومبے کی ڈکشنری سے سامپردائیت شب مٹا دوں گا آپ کو کیا لگتا ہے کون ہوگا انڈیا کا جان بوت بلکل صاف ہے جیمی وشنو 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 کے اندر ایک شیطان ہے اسے اپنے وش میں رکھتا ہے وشنو باہر سے جیسا دیکھتا ہے ویسا ہے بلکل نہیں وہ بوت بھی ایسا ہی ایک اتالا اور اتیجت آدمی تھا سنو اگروادی پونا کے چٹپاون برامان برکسیں ان پر حملہ ہو سکتا ہے پونا کے مجسٹریٹ تک کچھ ایسی خبر پہنچے گی جس کے پھل سروپ او شہر میں کرفیو گھوشت کریں گی دیسٹریٹ ماجسٹریٹ میرے حکوم کا اککہ جی میرے نام ساتھے ہے ساداشی پیٹھ میں رہتا ہوں پونا سے کچھ لوگ دلی گئے ہیں ایک بہت بڑی ساجیش ہے مہاتما گاندھی کی ہتیا کی کیا؟ جی میں بس اتنا ہی جانتا ہوں کہ شہر کے گنڈے بابو راو سناس اور وسنت راو دیشمک کے لوگ اس انتظار میں ہیں کہ گاندھی جی پہ کچھ ہتیاچار ہو اور وہ ہم برامانوں پر آکرمن کریں ہمارے گھر تہس نہس کرتے میری آپ سے یہی گزاریش ہے کہ آپ ماجسٹریٹ صاحب سے کہہ کے ہم برامانوں کی رکشہ کریں آپ نشچند رہیے میں ماجسٹریٹ صاحب سے بات کروں گے وہ پوری تیاری رکھیں ہمارے دیش میں بھرامانوں پر کوئی آتنک نہیں آئے گا جیتی رہو بیٹی بھگوان تمہیں خوش رکھیں نمستے دیکھا چیل مشکل دیکھا لیا کیسے آنا بھٹی جی سب خیریت تو ہے جی سر میں آپ کو گاندی جی کی سرکشا کے بارے میں افغد کرانے آیا ہوں بندو مہا سبا کے کاریلے پر ہم کڑی نگرانی رکھ رہے ہیں مدن لال کے ساتھی وہاں آئیں گے تو نشجت طور پر وہ گرفتار ہو جائے بہت اچھے شہر میں سر ہر چپے چپے پہ ہماری پولیس موجود ہے بومبے سے ایک رپورٹ آئی ہے سر پولیس انٹیلیجنس کی طرف سے کہ اچھی خاصی تعداد میں ایک سیدھا حملہ بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے بھی ہماری تیاری ہے لیکن لیکن ایک کڑی کمزور ہے وہ ہے مکھے دوار تو ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی وقتی اس دوار سے بیدر جائے اس کی تلاشی لی جائے نہیں ٹی جی اس کے بارے میں مکاندی جی سے بات کر چکا ہوں انہوں نے اس بات کو ماننے سے صاف انکار کر دیا یہ نہیں ہوگا ہاں میں نے انہیں کچھ دینوں کے لیے وردہ جانے کے لیے منا لیا وہاں انہیں پریابت سوکشہ بھی دے پائیں گے دب تک سنبھالو پوری کوشش کروں سری ہم سب مل کے جو پچھ کر سکتے ہیں وہ تو کریں گے ہاں گے اوپر والا مالک ہیں یاتری نیواز میں رہنے کا انتظام کیا ہے یہیں ریلوے سٹیشن پر سبھا یاتری نیواز پر پولیس کے نظر ہے پولیس ہر چکے ہیں دیش کے لیے اپنے پرانو کی آہوتی دینے والے کو شہید کہتے ہیں اور اس کارے میں میان تک تمہارے ساتھ ہوں موسیقی موسیقی کوئی بھی حرکت ہو تو مجھے خبر کر جی سر جنٹلمنن میں ابھی مجسٹریٹ صاحب کے آفیس سے آ رہا ہوں انہیں کسی بڑے نیتا پر جان لے وہا ہملے کی شنکہ ہے مجسٹریٹ صاحب کا ماننا ہے کہ سامپردائیگ دل ایسے حادثے کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں راؤ میں چاہتا ہوں تم بابو وصنط اور ان کے آدمیوں کو اعتیاتی طور پر گرفتار کرو یہ رہے سائنڈ وارنٹس بچ سر جیسا کہا ویسا کرو ابھی اسی وقت سے پونہ شہر ریڈ ایلٹ پر ہے کوئی پرندہ پر بھی مارے تو مجھے خبر ہونی چاہیے کسی بھی وقت دن یا رات understood very very جنتلمن on alert امتیحان کی گھڑی کریب ہے ایک بار پھر اگر دیش کے کسی بڑے نیتا پر حملہ ہو تو آدیش ہے کہ سامپردائیگ دلور ان کے کاری کرتاہوں کو حراثت ملو سامپردائیگ دلور بھڑکانے والوں سے کوئی ریایت نہیں ہوگی انہیں ترانت کی رفتار کرو برانٹرود، جوہو، دادر، پریل، چورجگیٹ اور سبی علاقوں پر کڑی نگرانی رکھی جائے گی understood سر رسمیست ان سب باتھوں سے تنگ آ چکا ہو اس مجیسٹری جون میں بھارت کے بارچہ کا کتاب چھوڑ دیں گے ہمارے خوفیہ سوطروں کا ماننا ہے کہ بھارت بربادی کے طرف آگرسن ہے کٹر ویچالدار اپنی جڑے پھیلان رہی ہے اب فوہ ہے کہ کانگریس بھی ٹوٹ رہی ہے جو کچھ گلت ہو سکتا تھا گلت ہو رہا ہے آم سوری سر میں اور کچھ نہیں کہوں گا بھارت لوگ تانٹر ہی رہے گا یہ بات ٹایا اور اب نئی بتل سکتی لیکن سر، کنگ اور کانٹری کے لیے یہ میرا آخری سلام ہے بھارت کے ازادی کو ایکسیپ کرنا ہوگا اور اسے چھوڑنا ہوگا نورمن اگر تمہارے پاس کوئی بھی انفرمیشن ہے تو میرا حکم ہے کچھ مات چھپانا اس کی حرکل سے انگریزی حکومت پر ایک تھماچہ ہے باتاؤ مجھے ایسا نہ ہو کہ مجھے زور زبردست تکھانی پڑے ان پیارے شبڑوں کے لیے شکریہ نورمن تم ایسے اٹھکا نہیں جا سکتے نورمن یہ کیا مزاک ہے اپنے بوس کو خیال رکھو ایلزبت ان کے طویر بھگو رہی ہے نورمن بری بات سنو بات بساو جو من آ جیوان آو بیٹو سر آپ نے کہا تھا علاقے میں ایک چھوٹی سے چھوٹی گھٹنا ہو تو بھی آپ کو آکے اتطلاع کر دوں آہاں سر ہمارے آدمی پرکاش برلا مندر پر نظر رکھتا ہے اس نے مندر کے پیچھے جنگل سے گولی چلنے کی آواد سنی وہاں کوئی جنگلی جانور تو ہے نہیں کتنے میں جیوی بات رہی ہے سر ایک گھنٹا ہوا ہوگا سر ایک گھنٹا ہوا ہوگا اس سلسلے میں میرے نکھت پرستا ہو ٹھیک ہے کچھ لوگ کٹھیا بارس آئے آپ سے ملنے کے لیے بعد میں پرارتھنا سبھا کے بعد ملوں گا اگر جیویت رہا تو بات میں ملوں گا اگر جیویت رہا تو بات میں ملوں گا ملوں گا موسیقا موسیقی 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 جانتے ہو لنکن کی آقاسمی خطیا کے بعد کئی ساری افواہیں پھیل گئیں اور سب سے پہلے انگلی اٹھی ان کے وائس پریزیڈنٹ اینڈیو چونسن پر لنکن کی دھرم پتنی انہیں ہی دوشی مانتی تھی لیکن بہتوں کا ماننا تھا کہ اس سیویل وار میں لنکن کے سہیوگی ایڈوین سٹینٹن اس سازش کے پیچھے تھے لیکن کوئی سبوت ہی نہیں ملا سارے سراغ بے بنیاد نکلے کئی سنی باتیں لیکن پھر بھی اہم بات یہ ہے کہ بکھرے ہوئے امریکنز ایک بار پھر ایک جٹ ہو گئے دیش مضبوط ہوا اس حادثے سے تو یہ سازش کس کی تھی کون تھا ہمارا ایڈوین سٹینٹن میرا لکش تھا اس دیش کی سرکشہ کاندھی جی کا شہید ہونا خود شیطان کے ساتھ سودا تھا لیکن ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا آتما امر ہے اور پھر کہیں جنم لے گی کسی اور دیش کو مہان بنائے گی پہلے بودھا پھر لنکن اب کاندھی آزادی اور انسان میں سمانتا کی لڑائی اس پویتر آتما کا انند سفر ہے دھرتی پر سورک کی کھوچ میں تھوڑی دیر میں سوہی گرہن ہے اس کا ششم سے ہم گرہن دیکھ سکتے ہیں تم دیکھنا چاہوگے تم دیکھو جانے من ہم نے تو سے جیا ہے موسیقی 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 موسیقی